السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں آپ کے ایدر علی شاہ آپ دیکھ رہے ہیں ایدرز ڈیوائن گوڈ اگر دوستو چلنل سبسکرائب ہی بھی سبسکرائب کر دینا فالو بھی کر دینا ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دینا صحیح دوستو تو آج اس ٹوپی پر بات کریں گے وہ ہم کریں گے گرمی میں جانوروں کو جو ہے اس وقت جو آخری مہینہ ہمارے پاس تیل پلا سکتے ہیں جتنا پلا دیں جانور کو اس کے بعد سردی میں تیل روک دیا جائے گا صحیح سردی میں دوسری فارمولا سٹارٹ ہو جائیں گے تو تیل پر آج ہم بات کریں گے سردسو کا تیل کس طرح سے دینا ہے جانور کو کتنا دینا ہے اور دوسری بات یہ چھوٹو کا آپ کو یاد ہوگا اب یہ چھوٹو کی ویڈیو ڈالی تھی میں نے تقریباً دو دن پہلے تو اس میں یہ بلکل سستا دانا نہیں کھارا تھا آپ کے سامنے ماشاءاللہ کچھ بھی نہیں کرا سریف اس کو بخار تھا ہلکا ہلکا کیونکہ گرم موسم بہت ہو گیا تھا تو میں نے دانا تھوڑا سا ہلکا کر رہا ہے اس کا اور ساتھ میں جو ہے اس کا فیس واش کر کے روز اور بروفین سیرپ پلایا اور جو ہے ملٹی وائٹیمن کا انجیکشن لگا دیا ایک تاکہ جو ہے جسم میں اس کے جو ہے باڈی میں جان رہے اور ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک دن بعد بیچ کا ایک دن لیا ہے اس نے اور آج جو ہے یہ ماشاءاللہ دانا سکون سے بیٹھ کے اپنا اٹھا رہا ہے اور اللہ کا شکر ہے بلکل جانور جو ہے سیٹ ہو گیا ہے تو دوستو اب ہم بات کریں گے سرسوگے تیل پہ دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ بکرے میں آپ کے جو ہے شائن آئے اور آپ دیکھ سکتے ہیں بکرے میں شائن کس طرح سے ہوتی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ یہ اگر آپ دیکھ چاہ رہے ہیں آپ کا بکرے میں شائن آئے اس طرح سے تو اپنے بکرے کو گھی اور تیل لازمی پلائیں جبکہ میں اس کو یقین کریں بہت زیادہ نہیں دیتا ہوں لیکن دیتا ہوں ایسا نہیں ہے کہ بلکل نہیں دے رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بچے کا سینہ تیار ہونا شروع ہو گیا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ صحیح ہے اور پڑ بھی بلکل ماشاءاللہ صحیح دیکھ سکتے ہیں کمر کمر کا سائز بھی آ رہا ہے ماشاءاللہ صحیح ہے اور ویڈیو میں اندازہ نہیں ہو پاتا جانور کا سامنے سے جانور کا بہت ڈیفرینٹ ہوتا ہے اچھا آپ نے کیا کرنا ہے آپ دیکھیں یہ آخری مہینہ ہمارے پاس تیل بکروں کو لازمی پلانا ہے آپ پلانی سکتے اگر آپ کا جانور دانے مکس کر کے کھا لیتا ہے تیل تو اس سے بیس نہیں ہے دانے مکس کر کے اس کو تیل دیں سرسو کا تیل دیں دینے کا ٹائمنگ ہوتا ہے تو میں آپ لوگوں کو دینا ہے آپ نے دوستو کوشش کرنی ہے ویسے تو آپ دے سکتے ہیں 24 آور میں کسی بھی ٹائم آپ کے بعد جب ٹائم ہو لیکن اچھی جو ہے نا اگر جو افیکٹیو ٹائمنگ ہے وہ یہ ہے کہ صبح دوپیر کے بعد مطلب جیسے ہوتا ہے بارہ بجے کے بعد جو ٹائم ہوتا ہے پانچ چھے بجے سے پہلے پہلے تک کا وہ بہت ہوتا ہے کیونکہ جانور جو ہے اس ٹائم دھوب اچھی ہوتی ہے جب آپ اس کو گھی پلائیں گے او سوری تیل پلائیں گے تو اس کے گلے میں جو وہ ہوگا وہ بھی اس طرح پرابلم نہیں ہوگا جمے گا نہیں کوئی چیز نہیں ہوگی پرابلم اس کو اور جو ہے گرم ٹائم پہ تیل پلانا زیادہ بہتر رہتا ہے تھنڈے ٹائم کے مقابلے میں صحیح ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ خالی جو ہے تیل نہیں پلانا چاہتے تو اس کے ساتھ آپ دہی تیل والا فارمولا جو ہے وہ کر سکتے ہیں وہ تو بالکل ہی بیسٹ ہویا گا کیونکہ گرمی جس طرح کی ہے اور یہ آخری مہینے ہمارے پاس اس کے بعد پھر وہ فارمولا جو ہے وہ روک جائے گا تقریباً سردیوں کے تین چار مہینے ہمیں ایسی گزارنے ہوں گے دوسرے فارمولا پہ سردیوں کے فارمولے بہتر ہوتے ہیں صحیح معینوں میں جو تیاری ہوتی ہے بکروں کی وہ سردی میں ہی ہوتی ہے سردی میں جو آپ کھلائی بلائی کرتے ہو جو جانور پہ آپ مال لگاتے ہو وہ سارا جو ہے وہ نکل کے آتا ہے گرمی میں ریزلٹ اس کا جو تین چار مہینے آپ اس میں محنت کرتے دوستو جانورو کو تیل اپنے لازمی پلائیں سردیوں کا تیل لیں اچھا اسٹارٹ کیسے کرنا ہے اگر آپ نئے ہیں تو اسٹارٹ آپ نے کرنا ہے دوستو فائف سے شی سی 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 لیلیں فائف سی سی کی فائف سی 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 اس ایسی ایس 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 ایمل مطلب جیتنا ایک سی سی ایس ایمل کے برابر ہوتا ہے صحیح یہ واہ دا کریں کہ اگر سی 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 آکو سمجھنا آئے تو کیونکہ سرنجھ پہ سی سی کے ساتھ سے ہوتا ہے تو میں اس طرح سے بتا رہا ہوں فائف سی سی سے سٹارٹ کریں ایک جانور کو ہفتے میں دو بار دیں پھر تین بار دیں صحیح ہے ایک دن چھوڑ گے ایک دن سٹارٹ کر دیں پھر جب وہ اس کو پرابلم نہ ہو حضم کرنے میں کسی طرح کی بیماری نہ ہو کوئی پرابلم نہ ہو تو اس کو جو ہے وہ فائف سی سی سے ایٹ سی سی کر دیں پھر تین کر دیں پھر ٹوئنٹی تک لے جائیں اور اس طرح سے اپنے جانور کو جو ہے آپ نے تیل دینا ہے اگر آپ تیل دیں گے اور ہلکی پھل کی دھوپ کی ضرورت ویسے ابھی تو نہیں کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے ویسے جب موسم تھوڑا سا نورمل ہو جائے نہ زیادہ گرمی ہو نہ زیادہ سردی ہو تو آپ تیل دینے کے بعد بکروں کو دھوپ لازمی لگائیں صحیح ہے اس کے بعد آپ اپنے جانور کی شائن دیکھیں جبکہ ابھی بھی اس جانور پر آپ کو شائن نظر آنے ہوگی لیکن ابھی بھی بہت روکھا پن ہے اس پر آپ دیکھے گا انشاءاللہ جو ابھی آنے والے ایک سے دو مہینے میں اس پر کیسی شائن اور بڑھی آئے گی دوسرا کہ آئی ورمیک آپ نے ٹائم سے لگانا ہے صحیح ہے آئی ورمیک اگر آپ ٹائم سے کوش نہیں کریں گے تو مزا نہیں آئے گا جانور میں صحیح ہے اور یہ چیزیں تھیں آج کی ویڈیو کے لیے کہ سرسو کا دل دینا ہے سٹارٹ کر دو اگر ابھی سٹارٹ نہیں کر رہا تو پھر اگلا مہینے نیویمبر کا ہے نیویمبر میں پھر آپ جو ہے وہ نہیں دے پائیں گے صحیح دوستوں تو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کمنٹ شیئر سبکرائب کر دیئے گا پھر ملتا ہوں انشاءاللہ کسی اچھی ویڈیو میں میں ہوں آپ کے ادھرلی شاب دیکھنے دس ڈیوائن گوٹ اللہ حافظ اللہ حافظ